اور لیبنن سے بڑی خبر لیبنن کے ناباتی پہنچے آئیڈی ایف کے جوان بڑی خبر ہے اسریل سپورٹس اور حزب کے بیچ جنگ جاری ہے لیتانی ندی پار کرنے کی کوشش میں آئیڈی ایف کے جوان تو حزباللہ نے گولانی برگٹ کے بیس کو نہ صرف دہلا دیا بلکہ حزباللہ کے ڈرون حملے میں اسریل کے پانچ سینک مارے گئے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اسریلی سینہ کے بیس پر حزباللہ اتنا بڑا حملہ کرنے میں کامیاب کیسے ہوا کیا اسریل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کھو چکا ہے 13 اکٹوبر 2014 یہ وہ تاریخ ہے جب حزباللہ نے اسریلی سینہ کو ایک حملے میں بہت بڑا سخم دے دی حزباللہ نے آپریشن کھیور کے تحت دکشنی ہائیفہ میں بڑا ڈرون حملہ کیا ڈرون گولانی بریگیٹ بیس پر گرا اس بیس پر یوم ایک کپور کا ڈینر چل رہا تھا کارکرم میں اسریل کے پانچ سو جوان شامل تھے ڈینر کی دوران ہی حزباللہ نے ڈرون سے بلاسٹ کر دیا حملے میں اسریل کے پانچ سینکوں کی جان چلی گئے سو سے زیادہ سینک خائل ہو گئے یہ پہلی بار ہے کہ حزباللہ نے کسی ایک حملے میں اسریلی سینہ کو اتنا بڑا زخم دے دیا ہے اسریل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا حیران ہے کہ آخر حزباللہ کا یہ حملہ سفل کیسے رہا ہے یہ ایر ڈیفنس سسٹم اس حملے کو ناکام کیوں نہیں کر پائے اسریلی سینہ کا بھیز کیوں اور کیسے دہل گئے ٹی وی نائن بھارت ورش نے جب اس کی پڑتال کی تو کئی چوکانے والی دھیوری سامنے آئی پہلی تھیوری کے مطابق حزباللہ نے جس ڈرون سے حملہ کیا وہ اسریلی رڈار پر ایک بار دیکھا لیکن پھر گائب ہو گیا حملے سے ٹھیک پہلے یہ ڈرون رڈار پر پھر دیکھا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اسریلی ایر ڈیفنس سسٹم اسے ہوا میں تباہ نہیں کر سکا دوسری تھیوری کے مطابق حزباللہ کے اس حملے کو اسرائیل اس لیے ناکام نہیں کر پایا کیونکہ حزباللہ نے حملہ مرساد ٹو نام کے ڈرون سے کیا مرساد ٹو ڈرون کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر ہے یہ چالس کلو کا ویس فورٹ لے جا کر دھماکہ کرتا ہے ڈرون بہت کم اوچائی پر اوڑ کر حملہ کرتا ہے اس ڈرون کی باڈی کاربن فائبر سے بنی ہے شاید انہی وجہوں سے آئرن ڈوم اسے نہ تو ٹریس کر سکا نہ ہی انٹرسپٹ کر پائے تیسری تھیوری روس اور ایران کی طرف اشارہ کر رہی ہے کئی رکشہ ویششکیوں کا تاوہ ہے کہ روس اور ایران نے اسرائیل کے اے ڈیفنس اور ریڈار سسٹم کو ہیک کر لیا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہزباللہ کے حملوں سے تہل رہا ہے ایک تھیوری یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر ایران کی ایجنٹ ایکٹیو ہے ایران کی ایجنٹ ہی اسرائیل کے سرکشہ کوچ میں سینٹ لگا رہے ہیں اس بات کو بل تب ملا جب شنویت نے ایران کے دو جاسوسوں کو گرفتار کیا یہ دونوں رہنے والے اسرائیل کے ہیں لیکن کام ایران کے لیے کر رہے تھے اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق ایرانی ایجنٹ اسرائیل میں وی وی آئی پی لوگوں کی حتیہ کا شدیانتر بھی رچ رہے ہیں پیارو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت وانش